میرا نام کلسون نیاز بلوچ ہے میں نیشنل پارٹی کی صوبائی خواتین سیکٹری ہو آج ہم نے نیشنل پارٹی کی جانب سے مرکزی سطح پر کوئٹا میں عالمی یوم خواتین کی حوالے سے ایک تقریب کا انکات کیا ہے اس سال اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں ہونے والے ظلم جبر زیادتیوں جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہی ہے ہم ان کو مینلی اجاگر کریں آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے بلوچستان میں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گزشتہ روز جس طرح بارکان ثانیہ پیش آیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے جس طرح ایک سرکاری سردار نے ہماری خواتین کی جو عزت ہے جو ناموس ہے ان کو روند کر جو ہماری روایات ہے جو ہماری انسانی جو اقدار ہے جو ہماری اسلامی اقدار ہے ان کو روند کر خواتین پر ان کے چہرے کو مسخ کیا پھر ان کی لاش کو کوئے میں پینک دیا ان کی نیجی جیلے ہیں نیجی جیلوں میں خواتین قیدہ تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ ریاست کی اندر ریاست بناو آپ خواتین پر ظلم کرو جبر کرو آپ اس قوم کی خواتین پر ظلم اور جبر کرو جس قوم کے اکابرین نواب اکبر خان بکٹی سردار اتاو لامینگل نواب میرغانس بخش بزنجو اور باقی تمام جو ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے قربانیاں دیئے ان جیسے ہو آج ہمارا وومنڈے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی بلوج خواتین کی حقوق کو جاگر کریں ہم اپنی بلوج خواتین جن کی جان اور عزت کو خطرہ ہے ہم ان کے تحفظ کے لئے بات کریں آج ماحل لا پتہ ہے یہ کون سی ریاست یہ کون سے قانون اور یہ کون سے تہذیبی آفتہ معاشرے کا قانون ہے کہ آپ خواتین کو گھروں سے اٹھا کر ان کو لا پتہ کریں بچوں سمیت یہ ظلم جبر اور بربریت کی انتہا ہے ہم آج کا دن آٹھ مارچ ہم سانیہ بارکان کے نام کرتے ہیں ہم شہید امیرہ بی بی کے نام کرتے ہیں ہم گراناس کے نام کرتے ہیں ہم آحل کے نام کرتے ہیں اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں ریاست سے ریاست دیداروں سے کہ خدا رہا آپ ہمارے مردوں پر تو ظلم کر رہے تھے آپ بلوچستان پر ظلم کر رہے تھے آپ نے ہمارے وسائل لوٹے آپ نے ہمارا گوادر ہم سے چینہ آپ نے ہمارے مردوں کو لا پتہ کیا آپ نے ہمارے نوجوانوں کو لا پتہ کیا لیکن اب بس ہو گیا ہے اب آپ خواتین تک پہنچ رہے ہیں اور اس ظلم اور جبر کا نتیجہ آپ کو مزہمت کی شکل میں ملے گا سیاسی پارٹیوں کی مزہمت کی شکل میں ملے گا جدوجہد کی شکل میں ملے گا آج خواتین اٹھ کھڑی ہوئے انہیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنے عقوق کیسے حاصل کرنے ہیں اس ریاست سے اس زنگالود نظام سے اور اس سرداری نظام سے وہ نظام جو ہمیں ہماری جانوں کو اور ہماری حزتوں تک کو نہیں بخشتا ہماری حزتوں کی شکل میں ملے گا